حج معاف ہے معاف کا کیا مطلب قضا نہیں ہے قضا نہیں ہے روزہ جو ہے یہ معاف نہیں ہے منع ہے ذرا وارڈس پر غور رکھئے گا منع ہیں اس لئے اس کے قضا ہے جتنے روزے چھڑ جائیں وہ پورے کرنے ہیں اس کی قضا ہے یہ بھی بڑی خوبصورت منطق ہے اس کی بھی ویسے تو اللہ کے ہر کام میں مسئلہ آتا ہے یہ عبادت سال کے بارہ مہینے ہیں نماز نہیں ہے یہ عبادت سال کے بارہ مہینے ہیں یہ عبادت جو ہے وہ تو سال کے ایک مہینے ہیں اس لئے قضا رکھی ہے یہ عبادت جو ہے روزے یہ سال کے ایک مہینے میں ہیں رمضان کے مہینے میں ہے نا جی اچھا قرآن کو زبانی تلاوت کر سکتی ہیں زبانی تلاوت کرنا یا قرآن کی تلاوت سننا سننا جائز ہے سننا جائز ہے اسی طرح ذکر و افکار بھی کر سکتی ہیں تو اجازت ہے ذکر و افکار بھی جائز ہے آج کا یہ ہے کہ حرم میں داخل نہیں ہو سکتے دیورنگ دیس ٹیز حرم میں داخل نہیں ہو سکتی یہ چار بڑی عبادتوں کے بارے میں یہ ہے تو اگلی آیتیں اچھا یہ دیکھیں اتنا یہ جو آیا ہے ایام حیث سے متعلق یہ سوال یہ صرف اس آسپیکٹ سے پیدا نہیں ہوا کہ دیورنگ دیس ڈیز عورت کے قریب جانا چاہیے یا نہیں چاہیے بلکہ اس سے ریلیٹڈ بہت سی چیزیں ہیں اس کو بھی سمجھنا چاہیے اللہ اکبر کیونکہ یہ جو طلاق و عدت کے معاملات ہیں طلاق و عدت کے وہ بھی کلوزلی ریلیٹڈ ٹو دیس ٹھنگ اس کی اہمیت کیا ہے یہ نکاح طلاق عدت اور عائلی مسائل اس میں اس چیز کا عمل دخل ہے اللہ اکبر یہ بھی سمجھنا چاہیے اچھا اگلی آیت مبارکہ فرمایا نساوکم حرص لکم فعطو حرسکم انہا شئتم وقدموا لی انفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقو وہ بھر شریل مومنین نساوکم حرص لکم نساوکم تمہاری عورتیں حرص لکم حرص جو ہے نا وہ عربی میں کھیتی کو کہتے ہیں حرص لکم کھیتیاں ہیں تمہارے لیے اللہ اکبر حرص لکم اپنی کھیتی میں انہا شئتم جس طرح چاہو وقدموا لی انفسکم اور آگے کی تدبیر کرو لی انفسکم اپنے نفسوں کے لیے اپنے لیے پتکوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ سے اللہ سے واعلموا اور یہ جان لو کہ انکم ملاقو انکم کی یقینا تمہیں ملاقو ملاقات سے ہے ملاقات کرنی ہے کیا مطلب اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے ایک دن جواب دہی کے لیے جواب دہی کے لیے جو ہے وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے اللہ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور بشارت دے دو بشارت دے دو کنے المؤمنین ایمان ایمان والوں کو ایمان والوں کو بشارت دے دو اللہ دیکھیں یہاں پر جو فرمایا کہ لِسَا عُقُمْ حَرْسُلْ لَكُمْ تمہارے عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں یہ ایک لفظ میں بھی بہت سارے پیغامات اور مائنے جو ہے نا وہ شامل ہیں پیغام ہے اس میں اب دیکھو کسان کسان کاشکار کھیت کیا ذکر کیا نا کیا چاہیئے اس کو کسان کو کہ وہ ضرورت کے مطابق کھیت کو خاد اور پانی دے ملتا رہے کھیت کو موسمی آفتوں سے محفوظ رکھے ایسا ہے نا کھیت کو احتیاط کرتا نا خیال کوئی بھی اس کو نقصان نہ پہنچا ہے اس کے کھیت کو ہاں یہی شریعت میں ایکسپیکٹڈ ہے زوجہ سے بھی اچھا اب یہ کاشکار جب بھی وہ اپنے کھیت کو دیکھے نا اس کی جو کھیت کی ہریارول ہے تراوت شادابی وہ بھی اس کو خوش کر دے یہ بھی پیغام ہے ایک یہ اس کی بارے میں بھی حدیث ہے بیوی کو بائی سے راحت ہونا چاہیے خوش ہو دیکھ کر اگر وہ دن بھر کا تھکہ آرہ آیا ہے تو یہ نہیں کہ غصہ اور اس میں سارا دن کر کر کے تک گئے اس وقت دیکھو کھیت کو بھی اگر وہ ہریارول ہو شاداب ہو تو کاشکار خوش ہوتا ہے نا خوش ہوتا ہے بڑے اس میں معنی ہیں اچھا پھر یہ دیکھیں کہ کاشکار کھیت میں بیج بوتا ہے تو کھیت سے پیداوار چاہتا ہے تو پھر یہ عمل بھی اس جگہ کرنا چاہیے جہاں سے آپ کو پیداوار چاہیے پیغام ہے چھپا ہوا اللہ اکبر اور اس کا جتنا وہ کرتے ہیں قرآن ہے نا یہ تو بلی ڈیپتھ ہوتی ہے سمندر اب آپ کا یہ جو حال میں ہیں یہ مہکمہ بہبود آبادی بچے دو ہی اچھے اس کی بھی تردید ہے ترہا غور کریں غور کریں یہ کاشکار کبھی یہ چاہتا ہے کہ وہ بیش تو زیادہ سے زیادہ ڈالے لیکن فصل کم سے کم لے کبھی نہیں ایسا ہوتا کاشکار کانک ہے وہ تو ہوتا ہے فی اکڑ کتنی گندم ہو یہی تو رونا ہوتا ہے پہلا بار بڑھاؤ تو اللہ وقت یہ بھی جو ہے اس کا کہیں پر وہ نہیں ہے تو بڑے اس میں یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو استعارہ استعمال کیا ہے اس میں بڑی بڑی اس میں ایک مسلحت اور ایک پیغام اس میں ہے اللہ اکبر اچھا تو لیکن یہ دیکھیں آگے کہا کہ مومن کا جو ہے وہ ہر وقت یہ رہتا ہے کہ اللہ کے دربار میں جواب دہی ہے یہ مومن مومن کے ہر وقت خیال میں رہتا ہے کہ اللہ کو جواب دینا ہے ان چیزوں کا تو یہ چیز جو ہے مد نظر رکھنی چاہیے تو فرمایا کہ وَعْلَمُوا اور جان لو کہ اَنَّكُم مُلَاقُوا کہ بِلَا شُبَا يَقِينًا تُمْهِ مُلَاقُوا ہُو ہُو ضمیر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ ملاقات کرنی ہیں اللہ تعالیٰ سے یعنی اللہ کے دربار میں ایک روز تمہیں پیش ہونا ہے ایک روز پیش ہونا ہے اللہ اکبر وَبَشِّرِ الْمُمِنِينَ اور مُمِنُوں کو بشارت دے دو اچھے یہ دو آیتوں میں جو پیغامات ہیں میں وہ بتا دیتا ہوں اور بس وہی آج کا درس مکمل ہوگا بس دو سو تیس تکی اگر آپ یہ دو سو بائیس اور دو سو تیس یہ دو آیات اگر دو آیات میں دیکھیں تو چار پوائنٹس کلیرلی اس میں بتائے گئے ہیں اور وہ ایک لطیف کنائے کے انداز میں ہیں اور وہ جیسے میں نے ارس کیا تھا شروع میں کہ یہ اٹھائیس میں رکوع کا ہے ہی ازواجی تعلقات تو یہ دو آیات جو ہیں دو سو بائیس اور دو سو تیس یہ میاں بیوی کے ملاب ہی کے بارے میں ہیں اچھا ایک بات تو یہ کہی گئی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے نر اور مادہ کا نظام رکھا ہے میاں بیوی کا ملاب اس میں ایک یہ چیز یہ بتائی کہ یہ صرف فیزیکل سیٹسفیکشن ہی مقصد نہیں ہے بلکہ اللہ سے نیک سوال اولاد بھی طلب کرنی چاہیے طلبگار ہونا چاہیے ایک اس میں یہ پیغام ہے دوسرا اس میں یہ ہے کہ جس طرح کاشکار کھیتی میں بیش ڈالتا ہے پیداوار کے حصول کے لیے نا بس اسی طرح یہ عمل بھی نسل انسانی کی بقا کا ذریعہ سمجھنا چاہیے پیغام ہے تیسرا اس میں آپ یہ دیکھیں امرکم اللہ یہ واضح بتا دیا کہ یہ عمل فطرت کے خلاف کرنا حرام ہے چوتھا یہ آپ دیکھیں یہ جو لفظ ہے نا فاتو حرسکم انشیتو اس پر بھی ذرا اور کیلئے فاتو جاؤ حرسکم اپنی کھیتی میں انشیتو جس طرح تم چاہو یہ جو غلط فہمیاں تھی اس وقت یہود و نصارہ کی پھیلائی ہوئیں ان کی سختی سے نفی اور تردید کر دی کیونکہ یہود کی پھیلائی ہوئے غلط فہمیاں کا ازالہ ہے ان کی غلط فہمیاں کیا تھی ایک تو یہ تھی بہت ساری تھی ایک انہوں نے یہ کیا ہوا تھا کہ یہ مباشرت میں اگر فلان طریقہ استعمال کیا جائے گا تو اولاد بھینگی پیدا ہوگی یہ بڑا عام تھا اللہ نے کہا انہا شیعت ہوگی اس میں کوئی اس کا وہ نہیں ہے تو خورس سے وہ بنائی ہوئی چیزیں ہیں ان کی مان گھڑا تو یہ ان دو آیات میں کیونکہ یہ سیکس یا یہ ریلیشن تو شریعت میں شرم نہیں واضح طور پر بتا دیا کہ اس میں یہ چیزیں ہیں تو آج کے لیے یہ دو سو تئیس تک انشاءاللہ دو سو چوبیس تک ہم پڑیں صدق اللہ لزیم وما علینا اللہ البلاغ المبین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين